بخاری انہوں سے دونوں میں حدیث ہے نبیل سلام فرماتے ہیں انگلے زمانوں میں ایک شخص تھا اس کی بوت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی اولاد کو جمع کیا حمد مارک ایسا باپ تھا کہا بڑے اچھے رات جائے انہوں نے کہا اگر تم ملے اچھا سمجھتے ہو تو میری ایک مسئلہ ہے کہ میں مر جاؤں گا میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو آگ لگانا اور اس کی راہ کو ہواوں میں اور پانیوں میں اور کھیتوں میں بکھیت لئن قدر اللہ علیکم اگر اللہ تعالی نے مجھ پہ قدرت پال تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ کسی کو نیتی ہوگا اس سمجھتا تھا میں خدا کے لیے وہ مٹ پڑڑی مٹی نہیں ہمٹی نہیں یہ عدیث بخاری اسے دونوں میں ہیں مشکات میں اسی جلد نے اللہ کی رحمت کے پیان دیا طبیل اسلام برماتے جنہاں مفوت ہو گیا اس کے پچلوں نے یہی کچھ کیا تو اللہ طرح نے ہواوں کو پانیوں کو حکم دیا جو اس کی راک سمیٹی گئی اللہ نے اسے جنہا کر اللہ نے کہا آوئی جس چیز سے بھاگ رہا تھا وہی تھی سامنے آگئی یہ تُو نے کیوں کیا نے کہا یا اللہ میں تُو سے بڑا ڈرکتا ہوں میں اس طرح کی زندگی نہیں گزار سکتا اللہ نے کہا تیرا یہ یقین تھا کہ تجھے کو پوچھے گا بس کتنی بات ہے کہاں اللہ تھا اور میں ہی سمجھتا تھا کہ اس طرح میں میری راک یعنی کہ بکھیر دی جائے گی مجھے زندہ نہیں کر پائے گا حالانکہ یہ یقینہ کفر ہے لیکن یہ کفر جزوی ہے کلی نہیں کلی کفر یہ ہے کہ کوئی شخص کہے کہ مردے کو اللہ زندہ نہیں کہا اسی میں کہتا ہوں کہ یہ مسلمانوں میں جو جزوی شرک آیا میں تھوڑا آتھو لا رکھا جب تک کوئی اللہ کو اللہ اور محمد کو عبداللہ مان رہا اگر چھوٹے بوٹے اس پر شرک آئے ہیں تھوڑا سا آتھو لا رکھیں آپ آتھو لا رکھیں اللہ کا معاملہ اس کا معاملہ اس کو سمجھائیں اس کا شرک جزوی ہے کلی نہیں اس نے کہا یا اللہ اس لیے تمہیں نے کہا لا انقدر اللہ علیہ اگر اللہ نے میرے پر قدرت پان تو میں تجھے ڈر گیا اللہ کو میرے پر قدرت